آج آپ کی خدمت میں نارکوٹکس کیس نائن سی کی حوالے سے آرگومنٹس پیش کریں گے سیشن کو اپنے ملزم کو گیارہ سال کی قید دے دی اور ملزم جو ہے وہ سزار کاٹ رہا ہے اور نو کلو چس اس سے برامت کی گئی ہے اس حوالے سے میں آپ کو سب سے پہلے یہ جو آرگومنٹس اندلائیل ہے میں آپ کو تھوڑی سی اس کی جو ایف ای آرگ درج ہوئی ہے وہ بتا لیتا ہوں کہ زیرے دفعہ نائن سی سی امیسے امروز وقت قریب قریباً دو بچ کا تمہارمنٹ پر ماہ اے کانسٹیبل بی کانسٹیبل سی کانسٹیبل گاری نمبر دس 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 درائیبر لان گشت با تلاش اور فلاں محلے میں موجود تھے کہ مخبر نے اطلاع دی کہ آگدی منشیات فروش جو ہے مسٹر زیٹ وہ کافی مقدار میں اچس لے کر فلاں چونک پر کسی گاگ کو دینے کے لیے انتظار میں کھڑا ہے اور اگر فوری ریڈ کیا جائے تو کامیابی مل سکتی ہے یہ فیار کے مندر جاہت ہیں مخبر کی اطلاع پر ریڈنگ پارٹی تشکیل دیکھ کر تقریباً دھائی بجے دن ہم رہیاں جائے ملت زکرہ پر پہنچے حسب اشارہ و انشاندہی مخبر ایک قص کو قبول کیا جس نے دائیں ہاتھ میں اکدر تھوڑا برنگ سے فین پکڑ رکھا تھا پیکٹ چرس برنگ سیاہ بران برانہ دی جو بزن کرنے پار ایک پیکٹ ایک ایک ہزار کرام کل بزن نو ہزار کرام ہوئے برانہ چرس ہر ایک پیکٹ میں سے پچاس پچاس گرام چرس باغرز نمونہ تحسیہ پی ایف ایس سے لگ نکال کر نمونہ وقیہ چرس کے الگ لگ اٹھارا عدل پارسل سربر مہور سبز کر کے جو ہے وہ رکھ دئیے گئے ہیں اور ملزم جو ہے جس کا نام لکھا ہوئے جس برائے فروح اپنے قبضے میں راکر اتقابل جرم نائن سی سی ایم ایس کیا ہے لہٰذا مذکورہ کے خلاف استقاسہ بجرم اسکورہ مرتب کر کے بغرزے درائے مقدمہ لائے اس کا نام لکھا ہے پولیس افیسر کا پہرحال جی یہ تھی ایف ای آر اب سیشن کورٹ میں کیا کیا سیشن کورٹ میں اس کا ٹرائل ہوا ٹرائل میں سیشن کورٹ میں ملزم کو گیارہ سال کی قید سنا دی ملزم جیل میں چلا گیا ہائی کورٹ میں یہ کیس پیش ہوا ہائی کورٹ میں جب یہ کیس پیش ہوا اپیل میں جیل اپیل کی گئی اپیل کے بعد یہ کیس مجھے شفہ سمی ایڈوکیٹ کو ملا ایز ای ایڈوکیٹ میں نے اس میں وقالت نمہ جمع کر وقالت نمہ بھیجا پہلے جیل میں وہاں سے اٹیس پہوکر آیا ملزم کے سائن بھی ہوئے اب اس کیس میں جو دلائل ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کیونکہ اس میں بہت زیادہ لکومے ہیں اس کیس میں اگر نارکوٹکس کے کیس ہم بات کر رہے ہوں اس کی ٹرائل کی ساری فائل کو بہترین طریقے سے پڑھا جائے ایف ای آر کا جو ہے وہ جو ہے وہ تیہ پانچہ کیا جائے اس کا اچھی بیچھی کر دی جائے ایک ایک لاؤس کا غور کیا جائے تو ملزم کو جو بے گناہ ملزم ہے جسے مجھ نے بنا دیا گیا ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے اب اس میں جناب میری سب سے پہلے گزارش یہ تھی دلائل میں کہ نارکوٹکس کس وقت ملزم سے برامت ہوئی اس وقت کیا ٹائم تھا جس موقع پر نے اطلاع دی کہ ملزم کے پاس چس ہے اس نے کیا بتایا کہ ملزم چس بیچ رہا ہے یا نہیں دوسرا پوائن جناب جس طورے میں موڑینا توپر چس موجود تھی اس کا وزن نہیں کیا گیا گویا کہ ایسا نہ کیا جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جھوٹا کیس ہے جس طورے میں چلز تھی اس کا ویٹ ہی نہیں کیا گیا اب دیکھیں دن کی روشن میں بارونک علاقے سے ملزم کو موڑینا طور پر پکڑا گیا کیا اس وقت کسی کو انڈپینڈنڈ دعا بنایا گیا کوئی نہیں ایسا کوئی نہیں پیش گیا گیا ملزم کو موڑینا طور پر مخبر کی قلاب پر نارکوٹکس فروخت کرتے پکڑا گیا تو پھر ملزم کے پاس فیٹ گاک بنا کر کیوں نہ کسی کو بھیجا گیا تو یہ واقعی سارا پلیس نے منگھرد بنایا بجا یہ اناد لیتی کہ ملزم جو تھا وہ رنٹے کار کا کام کرتا تھا اس سے گھریاں پلیس وارے میں استعمال کی تھی اس کو قرآن نہیں دیتے جب اس نے قرآن مانگنے کا طالبہ کیا تو اس کو اٹھا کے انہوں نے یہ اس کیس میں ڈال دیا اور دیفنیٹلی سیشن کورٹ میں انتہائی جو ہے وہ ان لیگیلٹی کی ہے اس میں ملزم سے چیرس ریکور کر کے وہاں کھڑے 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 اتنے زیادہ پیکٹ کیسے بنا لیا گیا اتنے تھوڑے سے ٹائم میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مامول کی گشت کے دوران ملزم کو مخبر کی طلاع پر پکڑا تو کیا پولیس کو تھانے سے روانا ہوتے لگا چل چکا تھا کہ آج انہوں نے ملزم کو پکڑنا ہے ملزم کو پکڑنا ہے ملزم کو پولنے کے لیے ویٹ مشین اپنے ساتھ رکھ لی تھی اور چیرس کے سیمپل کے ٹیکٹس بنانے کے لیے تمام سمان بھی رکھ لیا تھا در حقیقت یہ جھوٹھی کہانی ہے جناب جناب روزنامچہ میں کیا یہ تحریر کیا گیا کہ گشتہ پولیس جا رہی ہے اور اپنے ساتھ ویٹ مشین اور ملزم کے سیمپل تیار کرنے کا سمان بھی لے کر جا رہی ہے اور بڑا لیکننا یہ جس مشین سے نارکوٹیکس کا وزن کیا گیا کیا اس سے ٹرائل کوٹ میں اس مشین پہ پیش کیا گیا سیمپل تیار اسی وقت ہو گئے تھے تو پھر تین دن بعد لیبارٹری میں کیوں بجوائے گئے لیٹ کیوں کیا گیا اینالیسٹ کو بجوانے کے لیے نمونے فرانسک کے لیے توڑا جس میں مبینہ دور پر نوک لوچرس کا ذکر کیا گیا اسے کہاں غائب کر دیا گیا تو اس کیس پر اپرٹی تھی اسے دالت میں پیش ہی نہیں کیا گیا لیکن ڈھوٹ کے پاؤں ہی ہوتے کہیں نہ کہیں سے تمہیں گلپی کرنی تھی نا پولیس نے لیکن جو ٹرائل کوٹ تھی اس نے صرف نظر کیا ان سارے پوائنٹ سے اس میں ایک اور عرض کی منہ کہ دورانے تفتیش ملزم کے والد میں اپنے ہمسائیوں کی سی سی ٹی فوٹیج جب پولیس کو پیش کی جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس ملزم کے گھر سے ملزم اور اس کے والد کو پکڑ کر لے جا رہی ہے لیکن سی سی ٹی فوٹیج کو تفتیش کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا نہ ہی اس کا فرنزک کروایا گیا ٹرائل کوڈ نے اس سے صفحہ نظر کیا لکھا ہویا کہ جی میں نے پیش کی لیکن اس کو مویسٹیڈیٹ نہیں کیا یعنی انہوں نے کہا دیا ہم نے اس کو فنا جگہ بارونے تلہ کے سر پکڑایا پکڑ کہاں سے رہے ہیں اس کو گھر سے آ کر پکڑ کر لے گئے ہیں اور اس کو تبقیس ہی ڈالی سی سی ٹی وی فوٹیج جا اس کا فرنزک کراتے ایک بے گناہ شخص کو دو گیارہ سال کی کیا سنا دی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے بغیر دو سال پر کیسے گزارے لیں دو سال گزار چکے تھے جب یہ کیس اپنیل میں یہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں ہوا پولیس نے تفتیش کے درہ ملزم اور ملزم کے والد جن پولیس ہیلکاروں نے مبینہ دوتا ملزم اور اس کے والد کو گرفتار کیا تھا ان کے موبائل فون کی لوکیشن کی سی ڈی آر کا ڈیٹا کیوں نہیں نکال آ گیا پتہ جائے نہ تھا کہ ملزم اس وقت وہاں پر تھائی بھی جہاں سے کہا گیا اور جن لوگوں نے اسے ایک صاف تصاویر ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کی تو ملزم کو انہیں اس کے گھر سے آ گیا گرفتار کے اس کے باپ کو بھی ساتھ لے گئے ملزم کے والد کی جنم سے سی سی ٹی وی فوٹیج پر شامل کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں بھی درخواست دی گئے ملزم کا جس پولیس ہیلکار کے ساتھ لینڈین کا جھگرہ تھا اگر اس کے موبائل فون کا ڈیٹا نکلوا لیا جا تو حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گئے کہ ان کا پسنا پہلے سے رابطہ تھا یا نہیں ملزم سے گوئینا طور پر جو تھوڑا رکبر کیا گیا اسے عدالت میں نہیں پیش کیا نہ ہی اس کا وزن کیا گیا تفتیش کے دوران اور ٹائل میں یہ بات نہیں پتا چلائے گئے کہ چرس کہاں سے ملزم میں لی تھی اور کن راپوں کو وہ بیچ رہا تھا سب سے بڑی بات محقوبہ رہا ہوں آئی کہاں سے اور جا کہاں رہی تھی نہ آنے کا پتا نہ جانے کا پتا ملزم کے پر ویسے ڈال دیا چرس کیونکہ سستی ہوتی ہے یہ بڑے امپورٹن پوائنٹ تھے جی اس کیس کے سلوشن میں کافی ٹائم لگا اور اس کے لئے میں نے کافی کیس لا بھی پڑے اور عدالت حضور کے سامن میں یہ ساری چیزیں بھی تھی اللہ کے فضل و کرم سے ملزم کو رہا کر دیا گیا گیارہ سال کی قید تھی اور اس کو دو سال بعد ہی رہائی مل گئی اللہ پاک ہم سب کا ہمیں ناصر ہو اللہ حافظ